سلام علیکم دوستو میں ہم خالد ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھو فنونامہ ادھو فنونامہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں دگار خانہ وسیع حیدر میں تو وسیع حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک بڑے خاص قمود میں ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں شبیر نازش لفتز شائر ہمارے تو ہم سب پیٹھیں دوست اور بات یہ ہو رہی ہے کہ بات جو ہے آج ہم گفتگو کریں مقالمہ کریں وہ تھوڑا سا مختلف مقالمہ ہو اور یہ مقالمہ جو ہے وہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جس کے بغیر کوئی بھی فنون جو ہیں ان میں زندگی حرارت اور جمال پیدا نہیں ہوتا اور عورت کے اتنے روپ ہیں اور عورت اتنی بڑی مشفی ہے اس کائنات کی کہ وہ ڈسکور ہونا ممکن نہیں ہے لیکن اپنے اپنے طور پر ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے افتانہ نگار بھی کرتا ہے نویل نگار بھی کرتا ہے شائر بھی کرتا ہے اور آرٹس بھی کرتا ہے اور مختلف جو آرٹس مزاج کے ہیں وہ سمگولیکلی بنا رہے ہیں ہوں یا رائلیٹی کے ساتھ بنا رہے ہیں سب جگہ عورت بہت بنیادی کردارہ دکھتی ہے تو وسی بھائی میں آپ کے طرف آ رہا ہوں اور پوچھنا جاتا ہوں کہ عورت چوں ہے عورت کے بغیر کیا کوئی فن پر ہے مکمل نہیں ہوتا کیا کہیں گے موضوع بہت اچھا چھڑا ہے اور اتنا موضوع تیرے خال سے شائر بھی کسی بھی مت پڑھے پر اس کو پر بات کریں جا سکے ہیں ہمارے میں اب شائری کے حوادے سے بات کروں تو شائری میں مہتون ہے وہ ہمیشہ ایک خاتون ہی رہی ہے مطلب خاتون سے معاقی ہے کہ اس میں کوئی عیج کا تعلیم نہیں کرنا خاتون رہی ہے کہ میر بھی وہ کہیں اس میں چلمن میں سے اگر امیلیاں اور خاتون آگیاں تو ساری زندگی اس کو پر شائری کرتا رہے ہیں اس طرح آپ نے ایک حکم لگا دیا کہ اردو شائری میں عورت ہی محبوب رہی ہے ایسا بلکل نہیں ہے جو ہمارے ہاں امرت پرستی کی روایت چل رہی ہے اردو شائری میں ایرانی شائری سے ہمارے ہاں فارسی شائری سے آئی ہے تو وہاں جو آپ کو محبوب نظر آئے گا وہ عورت تو کہیں ہوگی لیکن ایک مرد جو ہے وہ بھی ایک محبوب کے طور پر پوری اردو شائری کی جو ہماری نبایت ہے جو اچھایا ہوا ہے وہ محبوب جو مرد ہے دھول دھپا اس سراپا ناس کا شیبہ نہیں ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دل وہاں اسی میر کیا ساتھا ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اکتار کے نوجے سے دبا لیتے ہیں یہ ایک اور بڑا پڑا ہے تو عورت جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں مزیبہ آئی عورت سے تو عورت جو ہے وہ اتنی کمیاں و نایات تھی کہ وہ جو ہے وہ رہی ہمارے ہمارے تیزیب کے اندر جو مشیفی تیزیب ہے اس میں عورت رہی لیکن وہ کوٹھے پر تھی اور کوٹھا آج کا کوٹھا نہیں تھا وہ کوٹھا ایک تیزیب کا ممبا ایک مرکز تھا اور وہاں جو ہے وہ عورت تھی اس کی جو تربیت ہوتی تھی کیسے ہوتی ہے کیسے بیٹھتی ہے کیسے پان کھاتی ہے کیسے پیش کرتی ہے اور کیسے وہ رخش کے مختلف انداز تھے اس کی جو آج کے ڈانسس اور یہ جان انگیز ڈانسس نے اس سے بہت مختلف ہے اب آپ بتائیں لیکن آپ نے میری بات کو اچھک لیا میں بہت ہی آپ مجھے اچھکا کہنا چاہ رہے ہیں کیا بہت چکا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے میری بات کو اچھک لیا اور اچھا بھی لگائی ہے اس کی وجہ سے میرے میرا عور ذہن کھڑ گیا میں یہی چاہتا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو اگر محبوب رہی ہے تو اگر وہ فرض کریں کہ جو شاعری ہیں اگر ہم اس میں ہم مان لے دیں گے 50% میں عورت میں تو 50% کون رہا دیکھیں شاعری جو ہے شاعری جتنی ہوئی ہے اس میں ہمیشن جو ہے وہ صیغہ جو استعمال کرا گیا ہے وہ مزرکتر کا کیا گیا ہے مہنس کانی کیا گیا ہے میں ایسا میسیج کرتا ہوں کہ شاعر حضرات جو ہے نا خوف زیادہ رہتے ہیں کسی بات سے کہ وہ مہنس کا سیغائے استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر وہ کٹیں ہو تو وہ بہت چھوڑا بننا زر آتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں ایسا ہے کہ وہ بہت عجیب سمایوب سا لگتا ہے مصوری میں ایسا ہوں مصوری میں عورت ہے نا تو عورت ہے چاہے وہ لباس کے ساتھ میں ہو چاہے وہ بے لباس ہو دوسر وقت میں وہ عورت ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا میرا خالق سے میں سمجھتا ہوں تو مصوری میں عورت کا جو کردار ہے چاہے وہ تصویری ہی شکل میں ہوئے وہ بہت واضح نظر آنا ہوتا ہے شاید میں اتنا بازہ نہیں ہے آپ کسی لیش شیر کو منصوب جو ہے نا وہ کسی آدمی سے بھی کر سکتے ہیں وہ کسی عورت سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مصوری میں جو ہے نا ایسا ہم قطع ہوئے ہیں اچھا میں یہاں کوئی اس پہ جو ہے آپ نے اعتراض کیا یہ بڑی دیکھ جلچسپ بات ہے تو یہ جب کسی استاد سے یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب موننس کیوں نہیں لکھتے اچھا موننس کو دکھا گیا تو طرف کے پاس تحریک آئی تو موننس کیا گیا اس میں فینس نے بھی لکھا اور صاحب نے بھی لکھا اس میں بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مومن کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی جوسرا نہیں لکھتا تو اب اگر اس کو موننس کر دیں گے تو یہ بنے گا تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں کہ بات کہاں سے کہاں چاہیے گی میں اس میں خوف نظر آتا ہے اس میں میرا بھائی میرا بھائی وہ خوفزتہ نظر آتا ہے جو کہ مہاں میں مجھے آکیں یہ بہتا کہتے ہو جائے گی جب کوئی دوسری نہیں ہوتی تو وہ خوفزتہ نظر آتا ہے وہ خوفزتہ اس مجھ سے نظر آتا ہے مجھے ابھی گھر بھی جانا ہے وہ ایک تیزیت ہے وہ مصفروں میں میں سمجھتا ہوں اور بلاغت ہے اس کے اندر دیکھیں گذکر ہونے میں ایک بلاغت ہے اس کے اندر اور ایک تہذیر کا انصر بھی ہے دونوں چیزیں شائرین کیوں ہیں تو دیکھیں شائرین اور بینٹین پر ایک فرق یہ ہے کہ بینٹین ہر وقت ہر وقت دکھائی نہیں جازتی اب تو خیف موبائل آ گیا ہے لیکن ایک وقت تک جو ہے possibility نہیں شائرین ایسی چیز ہیں تو خاندان میں آپ سولا رہے ہیں غزر مہبوب کی باتیں بھی سولا رہے ہیں جو بھی ہے لوگ بیٹھے ہوئے مشاعرہ ہوتا ہے خواتین بھی ہوتی ہیں تو اس میں ایک پوشیدگی ایک تہذیر کا انصر جو ہے وہ اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو ایک روایت چلی آ رہی ہے اور تہذیری روایت چلی آ رہی ہے اس میں کوئی شائبہ نہ رہے اور آپ حرام اس کے ساتھ جو ہے پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو انچوائے کر سکیں اچھا آپ کیا کہو گے اس میں شبیر نادی سے بھی ہم مشکرہ لکھیں اور بات کر دیں کہ بھئی آپ کیا کہیں گے اس مام میں اور جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور اسی بھائی نے اس پر اپنے انداز سے جس طرح گفتگو کی ہے بہت اور اس کے بعد جو انہوں نے لفظ کا استعمال کیا اور چکلی تو اس کے بعد پھر آپ نے گفتگو کی اس سے یقیناً اس کو غصت ملی ہے اس گفتگو کو جو آپ نے آغاز کیا جس کا میرا جاناً تک خیال ہے جو جس کی طرف وسیوائی میں اشارت کیا آپ نے کہا پینٹنگ جیسے وسیوائی نے کہا کہ اگر ہم تصویر بناتے ہیں عورت کی وہ لباس میں ہو یا بے لباس ہو تو وہ ایک مکمل عورت کی نظر ہے اس پینٹنگ میں اس تصویر میں اور یہ بھرپورا انداز میں اس کو دکھائیں گے جیسا چاہیں گے لیکن وہ ایک ہی اس کا عرف ہوگا جو وہ دکھانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے دکھا گیا اور جو دیکھنے والا ہے وہ اسی چیز کو دیکھے گا جو انہوں نے ہی دکھایا ہے کہ نہیں وہی تک میں دکھتے ہیں وہی تک میں دکھتے ہیں شائری کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی ایک اس سے پتہ نہیں آپ لوگ اس پر کیا ریاکٹ کریا یہ تو آپ ساتھ ہوئے اس سے آگے کی چیز ہے پینٹنگ جو ہے وہ ایک جگہ آکے جامید ہو جاتی ہے شیر جو ہے وہ جامید نہیں ہوتا اب جیسے آپ حضرات گفتگو کر رہے تھے مذکر محمدنس کے سیرے پر تو ایک دور میں جیسے خالید بھائی نے بھی کہا ہے ایک دور میں مذکر کا سیرہ استعمال ہوا ہے آپ نے کہا ہے پھر ایک دور میں جیسے ایسے وقت آگے بڑھا ہے اس میں پھر محمدنس کا سیرہ بھی استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ خالید بھائی نے ایک شیر پڑھا جیسا ہے ویسے بھی پڑھا پھر اس کا محمدنس کا پھر بھی پڑھا تو جب ہم اس شیر کے تناظروں میں اگر دیکھتے ہیں کہ جب ہم مذکر رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس کی کیا معانی نکل رہے ہیں اور جب ایک لفظ کو یعنی ایک اس کو مذکر کو محمدنس کر دیئے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے معانی کتنے رہ جاتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے ایک تو غصت اس کی جو ہے ایک سمندر سے سمٹ کے ایک قطرے میں آگئے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اصلاف نے دور گزارا ہے اس میں ایک تہذیب کا دامن ہمیشہ انہوں نے چھوٹا لیئے ان کے ہاتھ سے انہوں نے ہمیشہ اس کو پیشے نظر رکھا ہے اب بات اب چاہے آپ عورت کی کر رہے ہوں یا مرد کی کر رہے ہوں اپنے محبوب کی کر رہے ہوں محبوب آپ کا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر ہم مرد کا سیگہ رکھ کے استعمال کریں گے اس میں بلگت بھی آئے گی غصت بھی آئے گی اب یہ سننے والے پر اس کو عورت سمجھ کے اس کے معنی کو ڈسکلوز کریں یا مرد سمجھ کے کریں اس میں ایک تھیلاو آ جاتا ہے اور تہذیب کا تانید مینے کی چھوٹا اور اگر اسی بات کو ہم پھول کے بیان کرتے ہیں جیسا کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے آپ تو زمانہ بلکل یوں سمجھ لیں کہ آسمان سے موں کے بلزمین پہ گل چکا ہے جس طرف شاہد بھی جس نیس پہ پون چکی ہے اس میں تو سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے جس طرح سے سمجھ لیں کہ اسی طرح اس کو کھول کے بیان لیا جا رہا ہے اس میں کیا ہوا ہے ہم نے دو چیزوں کو ہاتھ سے چھوڑ دیا جانے دیا ایک جو ہماری اخلاقیات قدریں تھی وہ ہم سے چھوٹ گئے دوسری بات جو ایک معنی کی اوسط تھی یہ ہے آپ کی بات اس پر جانے کنگریوٹ جاتی ہے مجھے مجھے بات میں کہا آپ اس پر جانے وہ بہت دنی بات کر دیں میں ہی کہہ رہا ہوں مصبری جانے اس میں اخلاقیات اگر ختم ہونا ہوگی تو پیکاسو نے جتنا کام کر گیا وہاں پر جا کے اخلاقیات ختم چکی ہوگی لیکن یہ کہ وہ ختم نہیں ہوئی اخلاقیات مصبری جانے ایک انتہائی سچ کی زبانیں ایک ایسے سچ کی زبانیں جو کہ آپ پر واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ پینٹنگ ہے کیا یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے شاعری جانے اس میں کہیں شکوک و شباد پیدا ہو جاتی ہے ہر شخص اپنے حساب سے لے لیتا ہے مسکر کی صورت میں یا محمدس کی صورت میں پینٹنگ میں اگر عورت بنی ہوئی ہے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوگی وہ عورت ہی ہوگی ہے وہ مرد نہیں ہوگی یا کوئی درمیان کی چیز نہیں ہوگی وہ وہی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسوری جو ہے وہ سچ پینٹ اسٹینڈ کر رہی ہے یہ آپ دیکھیں اگر آپ بھی آپ بھی جو ہے نا آج ایک ایسا شیئر جو کہ تو ایسی صورت میں پتہ چل جائے کہ آپ گھر میں نہیں داخل ہو سکیں گے ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں بڑے دفنگ انداز سے عورت کو پینٹ کر کے کسی بھی حال اپنے پینٹ کریں تو ہم بہت سچ کے اوپر پڑھے دے ہوتے ہیں تو یہ شاید میں کیوں ہی ہے ایسا میرے خال سے یہ میری آخری بحث تھی اب اس کے بعد میں بات نہیں کروں اب یہ خالد ہے یہ بات آپ کریں گے کیونکہ میں تو آپ پر سوال اٹھا رہا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شاید مسوری میں پینٹنگز میں وہ ایک خاص انداز میں ایک بلکل قطعیت کے ساتھ چیزیں پیش بھی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمبولیکلی جتنی بھی پینٹنگ سے ہم اس طرف کر رہے ہیں اور ان پر ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کو فن کا درجہ ہی نہیں دے رہے ہیں جتنی بھی علامتی پینٹنگز ہیں اس میں تو سمبولیکلی جو ہے فیسز بھی میں دیکھتا ہوں ان کو مدانہ ہو جاتے یا زنانہ ہیں پینٹنگز کو معلوم نہیں ہو رہا ہوتا یہ تو اشکال کی بات میں کر رہا ہوں لیکن اشکال جہاں چھپی بھی ہوتی ہیں گندری بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے کارٹس لیکن وہ بیان کیا کر رہا ہے اگر وہ یعنی اگر کھل کر کیوں نہیں بیان کر رہا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیداری کے ساتھ بیان کرے اور اپنا پورا بیان کرے چیزیں کہ وہ کیا بنا رہا ہے لیکن وہ کیوں چھپا رہا ہے اس بات کو جو بیان کرنا چاہتا ہے اسی کوئی چھپا دی رہا ہے اور یہی اس کا فن ہے اور یہ پوری تحریک ہے اور اس میں بہت کچھ بنایا گیا عورت بھی بنائی گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر آرٹس جو ہے عورت کو بلکل واضح انداز میں ہی بنا رہا ہو اچھا آپ عورت کو بنانے کی بھی انداز ہیں داہر ہیں عورت کو جمالیاتی انداز میں ایک آرٹس آپ خود ہیں آپ کی بہت ساری پینٹنگ جہاں لگی ہوئی ہیں اگر وہ فیس نہ دیکھوں تو وہ عورت کا وہ کون سا فیس ہے جس میں ایک شکل میں کرستگی ہے اور وہ عورت ہے یا نہیں ہے آئیون آپ نے کیا بنایا ہے آپ نے بہت سارے پینٹنگ کو لگی ہوئی ہیں اس میں بھی مردانہ پن ہے یہ سامنے ہے یہ بھی ایک سبولیکلی ہے تو عورت کی ہم جہاں بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایک جمال کی دیکھیں جمال کی بات کر رہے ہیں اور جمال کی جہاں بات کر رہے ہیں وہ پوری پویٹری میں بھی عورت یا جمال یا میں آپ کو بہت خل ہم بازر طور پر بات کر رہے ہیں تو ہم وصال کی بات کریں تو جیسے فراہ کی شاعری ہے ذرا وصال کے بعد آئینا تو دیکھ اے دوست تیرے جمال کی دوشیز بھی نکھا رہے ہیں اور اگرچہ خوب ہے پاکیس کی حسن اگر آبا گئے ہو تو آؤ توہے خراب کریں یعنی جمالیاتی شاعری جو ہے یا پینٹنگ میں میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ نازو کام ہے زیادہ سے ملائی کا کام ہے اور اس میں ذرا سا بھی ہم اپنی سطح سے جو کہ فکر کی سطح ہے خیال کی سطح ہے تیزی کی سطح سے گر جائیں تو سارا جو ہے وہ چیز ہی گر جاتی ہے اس کی یہ جمالیاتی پوٹری کرنا یا سمجھتا ہوں یہ پینٹنگز کرنا اس کی میار پر قرار رکھنا یا رومینس کو لکھنا اور اس عمایت کے ساتھ لکھنا عمایت ایک ہی بات اصل پر ہو رہی تھی جو کہ شبیر نے بھی تھی شائری میں جہاں عمایت ہے اور جو آپ نے کہا ایک خوف ہے وہ خوف نہیں ہے وہ ایک عمایت ہے جو اس کی غصت کی طرف دلیل دال کرتی ہے اور دلیل ہے اس کی تو وہ بہت خوبصورتیاں ہیں اس کے اندر اور مانے یہ بہت ساری دلتے ہیں اس کے اندر پوشید آئیں وہ عمایت جو ہے آرڈ کی آرڈ کی بہت اچھی شکل ہے اور آرڈ کو گہرائی دیتی ہے اچھا بوٹری میں آئے آپ نے اچھا بیٹنگز میں آئے اور عورت اگر جہاں بے دھنگے پن سے لکھی جائے گی چونکہ محبوب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بہت بلاند درجہ دیتے ہیں ہم اس طرح پر رکھتے ہیں اس کو کہ جہاں اس سے برابر کوئی آ نہیں سکتا بلغہ ہم خود بھی نہیں آتے ہیں یعنی کیئیٹر کی جو ہے وہ بھی اس کو کوشش کرتا ہے کہ محبوب سے چار جدر پیچھے رہے اور عبادت کے درجے پر اپنے محبوب کو ہم رکھتے ہیں محبوب کو رکھنے کا مطلب پر یہ ہے کہ ہم اس کی ہر چیز کو بھی اس کی پاکیزگی کو بھی اس کی گسن کو بھی اس کی جمال کو بھی اور اس تعلق کو بھی وہاں رکھتے ہیں شاید پینٹنگ کیوں بھی ایسے ہی ہوتا ہوں جیسا وہ شیر دور بیٹھا بہارے بھی اس سے عشق بھی لیئے در بھی نہیں آتا اس میں بلغہ ہوں سب آپ کی باتوں کو فرمیل توجہ دے رہوں بہت جاتا ہے تیکھیں سمبولک کا لفظ اگر کہیں آیا ہے شائری میں کبھی تھی سمبولک کا لفظ استعمال نہیں پایا شائری بلکل ہے شائری تو اگر شائری میں ہوا بھی ہے شائری میں؟ عدم کی ساری تحرین کی شائری آرٹ کے ساتھ چلی یہ بات کو کمپلی کرنے دینا شائری میں اگر ہے بھی نا میں بھی شائری کو بہت عرصے سے بات کریں میں بھی جب سے پیدا ہوں جب سے اس طرح کی چیزوں کی طرف کا وجہ جاتی میں کہہ رہا ہوں سمبولک جو ہے نا اگر ہے بھی تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ پہ پہ پہنچ رہی ہوتی ہے جس کا سمبل جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا کہ کس بات کے بارے میں بات کی جانا ہے ضروری نہیں ضروری نہیں فرانسی سی شائری جتنی بھی تھی جو بودلیر کی وہ رامبو کی وہ وہاں سے آپ کی میرے جی پیدا ہوئی ہے میرے جی کے نظمیں آپ پڑھ لیں میرے جی کے نظموں کو کھول کے دیکھ لیں آپ میرے جی بھی سب سے بڑا ازام تو یہی ہے کہ بھائی کو کہنا کہا چاہتا ہے ماؤں نہیں ہو رہا میرے جی کے اوپر بات نہ کریں میرے جی کے اوپر بات کریں گے تو یہ آپ جو کچھ بھی ریوارڈ کروانا چاہ رہے ہیں وہ شاید آگے نہیں جا سکنے گا کیوں بھی؟ ان کے بہت بڑے مسائل تھے تو ان کا فاندر لگ ہے یہ شخصی ادر لگ ہے میں کہا رہا ہوں سمبولی کر لگا سمبولی کا جب لگو سے سکم آنے بلکہ آپ اس کو قطع نظر انداز نہیں کر سکتے اس بات کو کہ آرٹ میں جتنی بھی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں وہ لٹریچر پہ اثر انداز نہیں ہے لٹریچر پہ انتہائی اثر انداز کی ہے علامت نگاری علامت نگاری تو افثانے کے اندر بہت زیادہ بہت قطعی کے ساتھ موجود ہے جو کہ ابلاغ نہیں کر رہی تھی سکتر کا سارا افثانہ جبل کا سارا افثانہ بری ہے جس میں کہ ابلاغ ہی نہیں ہو رہا اور افثانہ ایسی صورت میں تحانی سے بہت ہوئی لٹریچر پہ انداز نہیں ہے لٹریچر پہ انداز نہیں ہے سمبلز وہ کسی بھی چیز کے بارے میں بتا دے دیں کہ یہ سمبل کس مقصب کے لئے استعمال جائے گا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ نے ادھر کی پینٹنگ یا ادھر کی پینٹنگ یہ جو پیچھے پینٹنگ لگی ہوئی ہے یہ عورت بنی ہوئی ہے یہ عورت بنی ہوئی ہے یہ مرد نہیں ہے یہ عورت اور مرد کے درمیان کی چیز نہیں ہے بالکل یا کل بھائی شاید آپ کا شوق تو ایسی بات نہیں یہ تو بنانے والے کا شوق ہے یہ تو بنانے والے کا شوق ہے جو ہمیں لکھا رہا ہے نہیں نہیں اگر اتنی دھیانت عورت ہے تو میرے خواہ میں آپ بھی بھاگیا ہے نہیں اگر خرص کریں گے جیسے پیرے میں نے خاپون مانا ہے اگر اس سائز میں خاپون جو میرے ہمارے اور آپ کے سامنے آ لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سب یہاں سے بھاگ لیں گے یہ دروازروان بھائی بھاگ لیں گے ہم اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں سمبلز کہلا ہے یہ سمبلک چیزیں کلا ہے سمبل جو ہے یہ تو ایک عورت ہے اس پر سمبل کیا ہے عورت کے علاوہ کیا ہے عورت کے علاوہ کو چھوڑتے ہیں یہ سمبل عورت ہے تو یہ ایک ایسی عورت ہے جو کہ بھاگ جائیں گے تو آپ دراؤنی عورتیں بنا رہے ہیں نہیں آپ کا کیا خیل ہے وہ چھوٹا بکاری میں پھڑے ہوئے وہ عورتیں ہیں جو کہ آدھر آپ کو پکار رہی ہوتی ہوں وہ بنا نہیں آپ صبح والی عورتیں بھی بنا سکتے ہیں آپ شام والی عورتیں تو پہن والی عورتیں بنا سکتے ہیں خیر آپ تو یہ ہے کہ واقعی بہت بڑا موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے ہم اس پر نیکس ہائیم بھی ڈسکس کریں ہم مبارک کریں یہ تو ایک ایسا موضوع ہے ہم بات کریں جب ہی بات کریں گے بہت سارے الڈھینے اور سوالات کریں مجھے سوالات کریں یہ سوالات اور الڈھینے ہمیں اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اس گفتگو کو ایک اور بار بھی کریں اور مزید اس کی پرتیں کھولیں اور سمبلز کے بھی بات کریں اور پوئٹری میں سمبلز بہت زیادہ ہیں ظاہر ہے اور تحریک کے تحت رہے ہیں افثانی بھی ہیں نوبل بھی ہیں جنب کھڑلی ایک ایسا نوبل ہے جو سمبلز پر ہی ہے اور اب تو ایسے نوبل لکھے جا رہے ہیں جو انٹی نوبل ہوتے ہیں سمبلز تو اور جیدہ ہیں ظاہر ہے پوئٹری میں عام طور پر بھی شائر لکھتے ہیں اور آرٹس بناتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ تحریکیں جو چلی ہیں آرٹ کے اندر وہ شائر لکھتے ہیں شائر لکھتے ہیں شائر لکھتے ہیں وہاں متاثر کیا آرٹ نے یہاں متاثر کیا لیکن پھر آپ عدب و فنونامے پر خالد ملین کو اجازت دیجئے اور یہ گفتگو جو بھی ہوئی ہے یہ ظاہر ہے کہ آپ کے دماغ کو جاید کلا دیں لیکن یہ گفتگو ہے بہت مزید نہیں تو کس گفتگو کو جاری کریں گے عدب و فنونامہ زندہ بات پاکستان پائیں گے موسیقا